اگر آپ کو گھر میں بڑیہ پیزہ بنانا ہے تو آپ کو اوون کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے پین یا توے پر بھی بڑیہ پیزہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہینہ ٹیسٹی، کرسپی بھی ہے، چیزی بھی ہے اور آسان بھی اور بینہ اوون اور بینہ ہیسٹ کے اسے بنانے میں ہم نے اوون کا اور ہیسٹ کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے تو اسے کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پیزہ بیس کے لیے ڈو بنائیں گے اس کے لیے میدہ لیں گے ایک کپ اور ون فورت کپ اور ایک بڑا چمچ اس میں ہم سوجی ڈالیں گے سوجی ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا کسپ رہے اب اس میں جائے گا تھوڑا سا نمک ییسٹ کے بدلے ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر آدھا چمچ بیکنگ سوڑا ون فورت چمچ یا ایک چوتھائی چمچ اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ شکر اسے ایک بار اچھی دارہ مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ دہی اور دو چمچ اس میں ڈالیں گے ہم ریفائنڈ آئیل اور اسے بہت بڑیہ طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا ڈو لگائیں گے اسے تھوڑا سوفٹ اور سمودھ رکھیں گے سک پاٹا نہیں لگائیں گے ہم پیزہ بیس کے لیے دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ڈال ہونا چاہیے یہ ہم نے ڈال ریڈی کر لیا ہے اب اس پہ تھوڑا سا آئل لگا کے اسے ہم ریسٹ پر لگ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے اور اب ہم تیاری کرتے ہیں پیزہ کے ٹوپنز کی اس کے لیے ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ تیل ریفائنڈ اویل اور اب اس میں ڈال لیں گے ہم پیاز جس کو ہم نے اس طرح سے کیوپس میں کٹ لیا ہے اور پھر ڈالیں گے ہم تھوڑی سی شملا مرچ اسے بھی اسی طرح سے کیوپس میں کٹ لیا ہے پھوڑا سا اسٹر کریں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے چمچ کالی مرچ کا پاوڑر یا کٹیوی کالی مرچ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے نمک سوادکینو ساپ اور یہ آدھا چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں جائے گا ٹاماٹر ایک ٹاماٹر کو ہم نے اسی طرح کیوپس میں کٹ لیا ہے اور اب اسے اچھے سے اسٹر کریں گے اور ایک دو منٹ اسے فرائی کریں گے اس کے بعد ایک باؤل میں نکال لیں گے اب ہمارا ڈو ہم چیک کریں گے اور اسے تھوڑا سا اور اچھے طرح مسل کر سوفٹ کر لیں گے اور پھر اس کے ہم دو پیس کریں گے اور اس کی لوئی بنائیں گے اور اس طرح سے اس کی ہاتھوں سے لوئی بنا کر اور روٹی کے آکار میں ہم اسے شیپ دیں گے پہلے ہم اسے ہاتھوں سے ہی بڑا کریں گے تھوڑا سا ہم اس پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور پھر ہاتھوں سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اسے بڑا کرتے جائیں گے اور پھر ایک بیلن لے کر اسے ہم تھوڑا سا بیل لیں گے اسے ہم روٹی کی طرح بلکل پتلا نہیں بیلیں گے اسے تھوڑا سا ٹھیک ہی رکھیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا ٹھیک رہنا چاہیے اب ایک فوق کی ہیلپ سے ہم اس کو اس طرح سے پرک کر لیں گے اب ایک پین لیں گے اور اس میں آدھا چمچ ریفائنڈ آئل کا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پین میں پھیلا لیں گے اور یہ جو پیجا ہم نے تیار کیا ہے اسے پین میں ڈال دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسے اسی طرح سے پرک کر لیں گے اور اب اس پین پیزا کو پکنے دیں گے بلکل سلو فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے اور دو تین منٹ بعد ہم پیزا کو پلٹ دیں گے پیزا بیس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پلٹ دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے یہ میرا ہوم میٹ پیزا سوس ہے آپ چاہے تو ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا سوس کو اچھی طرح سے پیزا بیس کو پر پھیلا لیں گے اور اب اس کو اوپر ڈالیں گے موزیللا چیز یہ گریٹ کیا وہ موزیللا چیز ہے اسے بہت اچھی طرح سے پیزا بیس کو پر سپریڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہے اور اب ہم نے جو ویجیٹیبلز کی ٹاپنگ تیار کر کے رکھی تھی وہ لیں گے اور اسے بھی اب پیزا بیس کو اوپر اچھی طرح سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ ساری ٹاپنگ کو پیزا بیس کو اوپر سپریڈ کر دیا ہے اور اب ایک بار پھر موزیللا چیز اوپر سے ڈالیں گے اور چیز کی کوانٹیٹی تھوڑی اچھی رکھیں گے کیونکہ پیزا کا ٹیسٹ چیز سے ہی نینس ہوتا ہے اب اسے کور کر دیں گے اور اسے بیک کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر اور اس کے نیچے ہم ایک آئرن کا تاوہ لگا دیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلنے نہ پائے اور دس سے پندرہ منٹ ہم اسے بیک کریں گے سلو فلیم پر دیکھیں پندرہ منٹ بعد ہم چیک کرتے ہیں کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھئے ساری چیز میلٹ ہو چکی ہے اور ہمارا ہومیٹ پیزا بن کے تیار ہے یہ ایک دم پرفیکٹ بنا ہے بلکل مارکیٹ جیسا اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو سرف کرتے وقت اوپر سے ایکسٹرا چلی فلیکس اور اوریگینو ڈال سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے مارکیٹ جیسا اوٹی سی پیزا گھر پر بنانا کتنا آسان ہے اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی